اسلام علیکم دوستو میں ہوں ہیدر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں فٹنس میڈیا آج میں آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملوانے جا رہا ہوں جنہوں نے نائنٹی سکس کے اندر ایوارڈ ون کیے ہیں ٹائٹل ون کیے ہیں وہ کون سی شخصیت ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جوان ایک آپ کو نظر آ رہا ہوگا بیچ میں بڑا خوبصورت سا اب یہ کس کنڈیشن میں ہے میں آپ کو ان سے ملواتا ہوں اور ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کون کون سے ٹائٹل ون کی ہے اب میرے ساتھ آئیں بڑی محنت ہے اس کی پیچھے کوئی ٹائٹل اتنی آسانی سے نہیں جیتا جا سکتے اور وہ شخصیت اب کیسی ہیں وہ شخصیت اب ایسی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے رمضان صاحب رمضان صاحب کچھ ہمیں اپنے بارے میں بتائیں اپنے بارے میں پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں اپنے چینل کا کہ اس کی توسط سے میں پہلے بھی ایوینڈ میں آپ نے کور کرا اور ہماری فیڈریشن بھی ماشاء اللہ پاپولر پہلے بھی تھی مزید اور اس کو چار چان لگے ویسے میں جونئر سندھ ڈسٹرک سینٹرل جونئر سینئر کراچی اپن چیمپین جونئر میسٹر سندھ ٹائٹل میں نے ون کرے ہیں میں سندھ اولمپک ٹائٹل لیا ہے پاکستان کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے پرائم منسٹر ٹیلینٹ ایوارڈ ہوتا ہے وہ میں نائنٹی فور میں ون کر چکا ہوں اور مشٹر ورلڈ کے لیے سپین میں میں سکندر بلوش صاحب کا شکر قضار ہوں انہوں نے مجھے سیلیکٹ کیا آپ کے پاس سب سے بڑا ٹائٹل کون سا ہے جیسے ہم کہا جائے ہماری جو اس وقت تمام باڈی بیلڈر تو لوگ دیکھ رہے ہیں تو آپ انہیں کیا بتائیں گے اس وقت آپ کے پاس سب سے بڑا ٹائٹل کیا ہے جو آپ نے ون کیا سب سے بڑا ٹائٹل تو عوام کی محبت ہے اور اس کے علاوہ میں جو سمجھتا ہوں کہ آئی پی سے ایوارڈ اقوام متعدہ سے بڑی کوئی آرگونائزشن نہیں ہے تو وہاں سے آئی پی سے ایوارڈ میں واحد باڈی بیلڈر ہوں جس کے لیے فرسٹ آئی پی سے ایوارڈ وہاں سے آیا اور میں نے محترم جناب گرینڈ ماسٹر اشرف تائی صاحب کے ہاتھوں سے وہ میں نے ایوارڈ پہنا اور مجھے فخار ہے اس پہ تو یہ بھی جو ایوارڈ باڈی بیلڈنگ پہ ملتا ہے یہ باڈی بیلڈنگ ایوارڈ آرگونائز کرنے پہ یعنی کہ پہلے تو میں ایک باڈی بیلڈر تھا وہ میرے لئے بڑے عزاز کی بات ہے لیکن آج اللہ کا کرم ہے ایسا باڈی بیلڈر یہ آوارڈ آپ کو ملے ایسا باڈی بیلڈر کون سا ہے آوارڈ آپ کی بات ہے سندھ اولمپک گولڈ میڈلیسٹ ہے اور پاکستان پوزنگ ماسٹر ہے جو حسن دادہ ہیلت باڈی بیلڈنگ فیڈریشن نے مجھے دیا دیکھ لیں جی نائنٹی فور نائنٹی سکس میں انہوں نے یہ والے ٹائٹل ون کیے ہوئے تو آج آپ اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہیں اتنی جوانی میں جو آپ نے ٹائٹل ون کیا اور اب آپ دوبارہ ٹریننگ کر رہے ہیں یہ کیا سین ہے یہ کچھ ایسا ہے کہ لوگ یہ بہت بڑی جنگ ہے نیچنل اور اسٹو رائٹ کے حوالے سے وہ جنگ میں اپنے بچپن سے لڑتا آ رہا ہوں اور آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو اسٹو رائٹ کا گنگ آتے ہیں میں آج نون اسٹو رائٹ ہوں آج میرا ساڑھے اٹھارہ بازو ابھی ہے اگر میں ورک کرتا ہوں تو اور بہتر ہوگا نا اور ابھی میں پچاس سال سمجھو ہونے والے ہیں انشاءاللہ یہ پری آکے کٹے گا تو آپ ضرور آئیے گا تو اب آپ کی فیوچر پلاننگ کیا ہے آپ کیا کرنا جارہے ہیں کوئی دوبارہ مقابلہ لانے میں کوئی پوزنگ پوزنگ کرتی ہیں ہاں ہاں ایسے ہی ہے کہ کچھ گورنمنٹ کی حوالے سے جو سپورٹ ہے وہ باڈی بیلڈر کو بہت زیادہ سپورٹ ہے بہت زیادہ فنڈ باڈی بیلڈنگ میں آتا ہے اچھے یہ سن کے لوگ چوکرے ہوں کے رمضان میں کیا بات کر رہے ہیں یہاں فنڈ ریلیز ضرور ہو رہا ہے جب سے پاکستان بنا ہے لیکن وہاں جو کمیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں جو ٹی میں بنی ہوئی ہیں وہ اس کو ہڑپ کر رہی ہیں وہ کھلاڑی تک نہیں پہنچ رہا یعنی کہ یہاں تک کہ اس کی شوز کے اماؤنٹ اس کی شرٹس کا اماؤنٹ اس کے جو ٹی اے ڈی اے اس میں بھی وہ کمیٹیاں کھا جاتی ہیں ان کا میں نام اگر بولیں گے تو نام بھی لوں گا لیکن میں اس مقصد کے لیے نہیں آج انٹیویو دے رہا میں تو پیغام دے رہا ہوں کہ اس ٹو رائٹ کے بغیر بھی آج آپ بائی سپ دیکھ لیں ٹرائی سپ دیکھ رہے ہیں فورام دیکھ لیں تمام چیزیں اس ٹمک میرا پچھے سال میں نے ایک ورک کر آئے فیڈریشن کے ساتھ اسوسییشن آرگونائزیشن مزید اسٹیبل آپ نے باڈی بیلڈنگ کب چھوڑی تھی اور دوبارہ کب اسٹارٹ کی ہے میں نائنٹی سیون میں میں نے بلوک کر دیئے تھا اسٹیج کے اوپر کچھ ٹائٹل کا سودے بازی ہوئی اور میں نے اسی اسٹیج پہ باڈی بیلڈنگ چھوڑی اور آج میں وہ اسٹیج میں کھلاڑی تھا آج میں پریزیڈنٹ پاکستان کیوں بی بی ایف ایف ہو تو اب آپ دوبارہ باڈی بیلڈنگ سٹارٹ کی ہے یا کیا سینہ اور کب سٹارٹ کی میں ابھی میرے ایک دوست ہیں جمال میرپورمن نائنٹی ون میں وہ میرے سے پارٹیسپیٹ کرا انہوں نے اور وہ رنر اپ رائے میں ونر رہا اور جونئر سینڈ بنا تو وہ ووٹس اپ گروپ پہ ایسی تھوڑی سی بات چیت ہوئی اور اس میں جوش جذبہ انہوں نے بھی تیاری شروع کری بھی ہے اور میں نے بھی تیاری شروع کری تو کسیز کی تیاری کر رہے ہیں میں میسٹر ورلڈ کی بھائی دیکھ لیں میسٹر ورلڈ کی تیاری کر رہے ہیں چھوکا دیئے ہیں میسٹر ورلڈ آپ کیسے کھیلیں گے کیا کریں گے آپ کی طور پہ ایج بھی کافی ہو گئی ہے ہاں ایج اچھے ہو گئی لیکن میری ایج کے میسٹر کراچی ابھی بن رہے ہیں میسٹر سندھ ابھی بن رہے ہیں میسٹر پاکستان ابھی بن رہے ہیں میری ایج کے لوگ یعنی کہ میں نائنٹی سیون میں تھا تو میں نائنٹی ون میں میں سندھ ہوا تو میں سترہ ساڑھے سترہ سال کی عمر تھی میری سب سے کم عمر جی مونر اس ٹھنم ساڑھے سالو ساڑھے سولہ بازو تھے میرے اور اس میں ڈون اکبار کی کوریج آپ کو دوں گا میں تو انہوں نے پارٹس کے لیے میرے لیے تاریفی کلمات ادا کرے اس میں تو یہ جو آپ میسٹر ورل کھلنے جائیں گے یہ کوئی کیٹیگری ہوتی ہے اورڈیز گورڈ والی یا کیا ہوگا یہ ہاں یہ ماسٹر کلاس ہوگی یعنی کہ اببک فورٹی فائیف پہتالیس سے پچاس سال کی عمر میں اس میں میں انشاءاللہ کولیفائی کروں گا میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں جیتوں گا لیکن پاکستان کا فلیگ اگر میں اس ٹیم میں شامل بھی ہو گیا اور میری کوشش تو ہے کہ میں جیتوں اسے ون کروں لیکن میں اگر شامل بھی ہو گئے تو میرے ملک کا فلیگ وہاں لے رہا ہے جائے گا اس وقت ہماری تمام باڈی بیلڈرز اور لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے آپ کی فیزک بھی دیکھ رہے ہوں گے تو دیکھیں مسٹر ورل کھلنے کے لیے تو آپ کو بڑے مسلس آئی ہیں شارپنس آئی ہیں تو آپ کو لگتا ہے وہ اپنی باڈی میں لے ہیں گے چیزیں ہاں اس کے لیے میں ملٹی لیشنل کمپنی ہیں جو میرے آپ کے چینل کے حوالے سے سن رہی ہیں تو وہ میری طرف راگیب ہوں مجھ سے کھلاریو کی طرف اسی طریقے سے ہمارے ڈسٹرک سینٹرل کے جوائن سیکٹری ہیں منصور ایدر اور وہ ایدر موٹرز کے حوالے سے مجھے سپورٹ کر رہے ہیں ایکس کے انڈے جتنے بھی ہوں گے وہ مجھے دیں گے فش کے حوالے سے اور ہمارے پریزیڈنٹ کراچی ہیں وکار عظیم یہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں پیٹرولنگ جہاں آپ کو جانا آنا ہے اس کی پیٹرولنگ میں کروں گا اور منصور ایدر نے ڈی ایم سی سینٹرل ہمارے علی زیدی بھائی سے بھی بات کری انہوں نے ہمیں مایوس نہیں کیا انہوں نے رمضان بھے آپ تیاری کریں ہم آپ کے ساتھ کھڑے اور میں ان کا شکر گزار ہوں بلکل یہ بہت ضروری چیز ہے کہ اگر دیکھیں اس شخصیت کو اگر کوئی سپورٹ کرے کوئی فنڈنگ کرے تو یہ بہت اچھی بلد بنا کے اپنا ایک مقام بنا سکتے اور پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں تو مجھے یہ بتائے اس وقت آپ کوئی حکومت سے اپنی ڈیمانڈ کرنا چاہتے ہیں یا کسی دوست سے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں میں سب سے پہلے تو اپنے ڈسٹرک سینٹرل کے جو کیبنٹ ہے جو ہمارے ٹاؤنس افسران ہیں ایڈمنیسٹریٹر ہیں اور مرتضی وحب صاحب جو کراچی کے ایڈمنیسٹریٹر ہیں تو ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مجھ پہ نظر ڈالیں اگر میں فٹ ہوتا ہوں تو میرے پیچھے بہت بہت بڑی تعداد ہے جو ہیروین چرس مین پوری گھٹکے یہ نوجوان نسل اس سے بچے گی اور ہم میں چاہیے میں سندھ اولیمپک گول میڈریسٹ ہوں اور آئی پی سی ایوارڈ یاپتا ہوں تو میرے نام ایک 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 ایڈمی ہوں جس میں میں اس سے فنڈنگ کروں اور انہی کھلاڑیوں پہ لگا دوں جو میں نے ابھی پولیس زندگی کیا میں اسے آگے بھی جتنی زندگی اس میں میں کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں گزارہ کروں اور وزیر آزم عمران خان صاحب جو کھلاڑی ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں ان کے کچھ معاملات سیاسی ان پر تو میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں سیاسی نہیں ہوں میں کسی پارٹی سے میں بلہم نہیں کرتا لیکن گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں عمران خان صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ ہماری کمیٹیاں بنائیں جس طریقے سے آپ نے سندھ اولیمپک کو آپ نے چیک کرا اور ان کے آریف حسن کو آپ نے ڈیزولپ کرا اور ان کو آپ چیک آؤٹ بیلنس کر رہے ہیں تو ایسے ہی اب پاکستان سپورٹ بورڈ میں سویل انور ابھی ٹیمیں لے کے گیا ہے تو ایسے لوگ لے کر آئے ہیں میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو میں سلام پیش کرتا ہوں سویل انور کو کہ وہ نہ ہونے پہ بغیر فنڈ کے وہ چلے گیا اور مسٹر ورلڈ عبدالوحید ہمارے سینئر ہیں وہ مسٹر ورلڈ بن گئے شیداد قریشی رنر آیا اگر ہمیں اس موقع ملے گا تو ہم جائیں گے نا تو میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ ہماری طرف نظر کرے اور علی زیدی بھائی جو ایڈمنیسٹریٹر سنٹرل ہیں انہوں نے مجھے مائیوس نہیں کیا تو میں ان سے امید ہے میرے کہ مجھے ڈائیٹ کا اس کا سپورٹ کریں گے بلکہ انہوں نے کہا مجھے کہ رمضان پہ آپ اگر اس میں جائیں گے یوکے میں ہماری ایک فیڈرشن سے ہماری ریجسٹریشن ہونے والی ہے وجہ سے ہی ٹریننگ پہ آگیا ہوں منصور ایڈر ہیں وقار ہیں ہمارے کراچی سیکیٹری اسلام ہیں میں کیوں بھی وی ای ف ای پی تمام ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے حوصلہ دیا اور میرے ساتھ پچیس سال سے لگے بھی بغیر فنڈنگ کے ہمارے ایونٹ نہیں رک رہے قائدہ ایزم فیڈریشن آپ دیکھیں فیس بک پہ چھائی ہوئی ہے یعنی کہ لوگ ڈونڈ کے اندر بھی ہم نے ایونٹ کرائے مرہوم علی بھٹ نے بھی ایونٹ کرائے اس کے بعد سے ایونٹ رک گئے ہیں بلکل بلکل ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ یوکے جائیں اور ورلڈ جو کمپیٹیشن ہو رہا ہے باڈی بیلڈنگ کا اس میں آپ وین کریں اور پاکستان کا نام روشن کریں اور دوستو دیکھ لیں یہ ہمارے لیجنڈ ہیں انہوں نے جوانی میں بڑے کمپیٹیشن جیتے ہیں اور اب یہ اپنے یہ سیج میں بھی آگے انہوں نے ہار نہیں مانے اور یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن ہو تو آپ نے ان کے لیے دعائیں کرنی ہے اور ہمیں دیجئے اجازت میں تھوڑا سا کرنا چاہوں گا دیکھیں مجھے موقع ملا میں نے پہلے بھی آپ کے چینل کی توسط سے بات کری کہ آپ کے چینل کی ایک چیمپنشپ ہونی چاہیے اس کے لیے جو بھی سپورٹ ہوگی جو میں چل سکتا ہوں میری افرادی قوت ہے کھلاڑیوں کے حوالے سے ہم ساتھ ہیں آپ اس کے ارنج کریں اور آپ کا یہ کنٹینیوز سال کا ایک ایوینڈ آپ کے چینل کے حوالے سے ہونا چاہیے ہماری چینل کے حساب سے کیسا ہونا چاہیے میں سمجھا نہیں اس کی نام سے آپ کے جو بھی چینل کے نام سے آپ جو نا اسے ٹائٹل رکھیں اس میں کھلاڑی لانا میرا کام ہے میری ٹیم اس میں ورک کرے گی تو یہ سالانہ ایوینڈ ہوگا تو ہر چینل اسے ٹیم بنائے گا تو کھلاڑی پیدا ہوں گے ہی نہیں ہوں گے دیکھ لیں انہوں نے ایک میسی دے دیا ہماری فٹنس میڈیا بھی اب ایک ٹائٹل بننے جا رہا ہے ہماری باڈی بیلڈر کو فٹنس میڈیا کے نام سے بھی ٹائٹل ملا کرے گا ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا ہم سیٹ اپ کریں کوئی ایسا کمپیٹیشن رکھیں اور آپ کو اس میں ضرور دعوت دیں گے آپ اپنے باڈی بیلڈر کے ساتھ آئیں تو دوستو اب ہمیں اجازت دیجئے ملیں گے کسی نئی جگہ نئے دوستوں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ